پاکستان کو بھارت کے بعد اسٹریلیا کے ہاتھوں بھی شکست سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے اٹھاروی میچ میں اسٹریلیا نے پاکستان کو بہ آسانی باسٹ رنز سے شکست دے کر ایونٹ میں دوسری کامیابی حاصل کر لی اسٹریلیا کے تین سو ارسٹ رنز کے حدف کے تاقب میں پاکستان کی ٹیم تین سو پانچ رنز بنا سکی عبداللہ شفیق صد امام ستر رنز بنا کر نمائی رہے پاکستان کی روان ورلڈ کپ میں یہ دوسری شکست ہے قومی ٹیم نے چار میچز کھیلے ہیں جس میں بھارت اور اسٹریلیا کے ہاتھوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا بنگلورو کے چنہ سوامی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں کپتان بابر آزم نے ٹاس جیت کر اسٹریلوی کپتان پیٹ کومنس کو پہلے بیٹنگ کی دعوت بھی جس کے بعد اسٹریلیا کی جانب سے ایننگز کا اغاز مچل ماش اور ڈیویڈ وارنر نے کیا اسٹریلوی ٹیم نے مقررہ پچاس اوورس میں نو وکٹوں کے نقصان پر تین سو سو سٹ رنز بنایا کینگروز کی جانب سے ڈیویڈ وارنر نے ایک سو تریسٹ اور مچل ماش نے ایک سو اکیس رنز کی شاندار ایننگز کھیلی پاکستان کی جانب سے شاہین آفریدی نے پانچ اور ہارس سوہیل نے تین وکٹیں حاصل کی اسٹریلیا ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف سب سے بڑا ٹوٹل کرنے والی ٹیم بن گئی تین سو سو سٹ رنز کی بدولت اسٹریلیا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان کے خلاف سب سے بڑا اسکور کرنے والی ٹیم بن گئی اس سے قبل روان ورلڈ کپ میں ہی سری لنکا نے دس اکتوبر کو پاکستان کے خلاف تین سو چوالیس رنز بنائے تھے ٹیم میں تبدیلی اسٹریلیا کے خلاف قومی ٹیم کی پلئنگ الیون میں شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کو شامل کیا گیا ٹاس کے بعد کی گئی گفتگو میں کپتان بابر آزم کا کہنا تھا کہ ہم نے اس میچ کے لیے اچھی ٹریننگ کی اور کئی اچھے پریکٹس سیشن کیے اس میچ میں اچھی کارکردگی دکھا کر جیتنے کی کوشش کریں گے اور جلدی وکٹ لینے کی کوشش کریں گے دوسری جانب اسٹریلوی کپتان نے کہا کہ ہم ٹاس جیتے تو بولنگ کرتے مچل ماش اور ڈیویڈ بارنر نے اننگز کے اغز سے ہی پاکستانی بولرز کی جن کر دھلائی کی اور اپنی ٹیم کو پہاگ جیسے شاندار رنس کی پارٹنرشپ فراہم کی اس دوران اسامہ میر اور عبداللہ شفیق کی ناقص فیلڈنگ کی بدولت کینگروز کو مزید جن کر کھیلنے کا موقع فراہم کیا دونوں فلیڈرز نے سیٹ بیٹرز کے کیچ چھوڑے وارنر اور ماش نے پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ کی سب سے بڑی شراکت بنائی وارنر اور ماش کے درمیان پہلی وکٹ پر دو سو انسٹھ رنس کی شراکتداری قائم ہوئی جو کہ پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ میں کسی بھی وکٹ پر سب سے بڑی شراکتداری ہے پاکستان کے خلاف پہلی مرتبہ کسی ٹیم نے ورلڈ کپ میں دو سو رنس کی شراکت بنائی ہے اس سے قبل ویسٹ انڈیز کے برائن لارا اور ڈیس مونڈ ہائنس نے ایک ہزار نو سو بانوے میں پاکستان کے خلاف ایک سو پچھہتر رنس کی شراکت بنائی تھی تاہم میچ کے چوتیس اوور میں مچل ماش ایک سو اکیس رنس کی شاندار اننگز کھلتے ہوئے اسامہ میر کو کیچ دے بیٹھے جس کے بعد اگلی ہی گن پر گلین میکسویل بھی شاہین شاک ہی گن پاویلین لوٹ گئے جبکہ اسٹیو اسمیت سات رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے علاوہ ڈیویڈ وارنر ایک دو چار گی ندوہے پر 163 رنس بنا کر پاویلین لوٹے وہ ورڈ کپ میں پاکستان کے خلاف سب سے بڑے انفرادی سکور کرنے والے بیٹر بھی بن گئے اسٹریلیا کے ٹاپ ارڈر کے الفات ہوتے ہی پاکستانی بولرز نے کمبیک کیا ایک وقت پر جو ٹوٹل چار سو بنتا نظر آ رہا تھا وہ مسلسل وکٹیں گرنے کی وجہ سے تین سو سلسٹ پر رک گیا مارکس اسٹونس 21 جوش انگلس 13 لبوشین 8 پیٹ کومنس 6 مچل سٹارک دو رنس بنا سکے کینگروز نے مقررہ پچاس اوورس میں نو وقتوں کے نقصان پر تین سو سو سٹ رنس بنایا پاکستان کی جانب سے شاہین آفریدی نے دس اوورس میں چون رنس دے کر پانچ کھلاڑیوں کو الیفات کیا جبکہ حارس راؤف نے آٹھ اوورس میں تیراسی رنس کی بدولت کی وقتیں حاصل کی اس کے علاوہ اسامہ مید نے نو اوورس میں بیاسی رنس دے کر ایک شکار کیا پاکستان کی اننگز آسٹریلیا کے تین سو اور سٹ رنس کے حدف کے تاقب میں پاکستان ٹیم کا اغز تو اچھا تھا امام الحق اور عبداللہ شفیق نے ایک سو چونتیس رنس کی اوپننگ شراکتداری فراہم کی اور دونوں نے نصف سنچریاں بھی بنائی لیکن پھر عبداللہ چسٹ اور امام الحق ستر رنس بنا کر الیفات ہو گئے اس کے بعد کپتان بابر آزم ایک بار پھر ورلڈ کپ میں بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے اور صرف اٹھارہ رنس پر پویلین لوٹ گئے محمد رزوان اور سعود شکیل نے سکور بورڈ کو آگے بڑھایا لیکن پھر پہلے سعود تیس اور پھر نئے آنے والے بیٹر افتخار احمد چھبیس رنس پر الیفات ہو گئے رزوان بھی چیالیس رنس بنا کر ٹیم کا ساتھ چھوڑ گئے جبکہ محمد نواز چودہ، اسامہ میر صفر، حسن علی آٹھ رنس بنا سکے شاہین آفریدی نے دس رنس بنایا یوں پاکستان کی پوری ٹیم پینتالیس اشاریہ تیم اوورس میں تین سو پانچ رنس پر الیفات ہو گئے